السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فوڈ فور فیملی 3F یار آج میں پلنگ سا جو ریسپی شیئر کہہ رہی ہونا یہ موشلی میرے گھر میں ایک ویک میں دو تین دفعہ تو لازمی بنتی ہے کیونکہ میاں میرے جو ہیں وہ مٹن لور ہے اور بیٹی میری کو پٹیٹو جوس چاہیے ہوتا ہے ریسپی کو شارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میں بھولیے گا بیل آئیکنگ بٹن بھی لازمی پریس کیجئے گا آج کی ریسپی کے لیے میں نے لیے ہے ایک کے جی مٹن ماشاء اللہ بہت ہی فریش میٹ ہے اور یہ بہت ہی سمپل سپائسل سے بنانے والی ہوں یہ دیکھیں ایک چمز زیرہ ہے اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون سوف اور ایک ٹکڑا دارچینی کا ہے ساتھ میں نے لیے ہے جی ون ٹیبل سپون بھر کے سکا دھنیا ہاف ٹیبل سپون ٹرمیرک پاوڈر ایک ٹیبل سپون جو ہے اس میں نے لیے ہے ریڈ چلی پاوڈر ساتھ ایک ٹیبل سپون نمک اور ساتھ میں لیے ہے جی میں نے گرم مسالہ ٹھیک ہو گیا ایک ٹی سپون گرم مسالہ ہے یہ لیے ہیں دو میڈیم سائز کے انین ان کو فائنلی چاپ کیا ہوا ہے ایک میں نے ٹماتر لیا ہے تھوڑا سے جنجر گارلی کا پیسٹ ہے دو سے تین گرین چلی اس کو کٹ کیا ہے یہ سارے سپائسیز جو میں اس کے اندر یوز کرنے والی ہوں بہت سیمپل سپائسیز ہیں بہت ہی اچھا سالہ ریڈی ہونے والے ہیں تو یہ دیکھیں جی پریشر گوکر میں بنانے لگی ہوں ہارلی آدھے گھنٹی کے اندر آپ کا آلو گوشت جو ہے وہ بہت مزے کر ریڈی ہو جاتا ہے پہلے آپ نے جی گوشت آٹ کر لینا ہے گوشت آٹ کرنے کے بعد یہ جو سارے سپائسیز ہیں یہ دیکھیں ٹماتر پیاز جنجر گرلے کا پیسٹ اور گرین چلیز آٹ کر دی ہیں ہم نے اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو ڈرائی سپائسیز بتایا تھے تھوڑی سی سونف ہے زیرہ ہے اور سوکہ دھنیاں نمک میرچ اور حلدی بہت ہی سیمپل انگریڈن کے ساتھ بہت ہی اچھا لوگوشت آٹی ہوتے ہیں صرف ہار ہار کے اندر جو ہے وہ آپ بہت اچھا سالہ ریڈی کر لیتی ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر ایک کپ پانی آٹ کر دیا ہے اور ایک کپ پانی جو ہے وہ موردن ہی ناف ہوتا ہے اس کے لیے آپ بیشک فریش میٹ لے کے آ رہے ہوں تب ہی گوشت ہے وہ ایک کپ میں گل جاتا ہے اور اگر فریزر کا ہو تو اس کے اندر پانی موجود ہوتا ہے ابھی گردی ہے جی پریشی کوکر کو بند اور ابھی میں اس کو لگانے لگی ہوں ویٹ گھومنے کے بعد پورے پندرہ منٹ کے لیے ویٹ لگانے لگی ہوں اگر فریش گوشت ہے تو آپ دس منٹ لگائیں اس کو میرے گھر میں تو جی میٹ کا یہ سین ہے کہ میاں صاحب آفیس ہوتے ہیں میں آفیس سے آتی ہوں واپس تو وہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ آج کیا بنے گا تو میاں صاحب کا فون آتا ہے بیگم گھر میں کیا پڑا ہوئے جی میٹ پڑا ہوئے اچھا سال گوشت بناو مطلب اچھا سال جو میں نے پہلے نہیں کھایا ہو تو بس میں اسی چکر میں جو ہے نا وہ نئی سے نئی ترکے جو ہے وہ اجاد کرنے پہ لگی رہتی ہوں تاکہ گوشت کی جو ہے وہ نئی سے نئی ریسپی بناو اور یہ دیکھیں جی پندرہ میٹ بعد ہم نے پریشر کوکر کھول لے تو اس کے اندر بہت ہی تھوڑا نمی جتنا پانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے آنچ کو تیز کر کے جو ہے یہ پانی کو بلکل ڈرائے کر لینا ہے جب آپ گوشت کو پریشر لگاتے ہیں تو اس کا جو سارا پانی ہے نا وہ آپ نے ایویپوریٹ کر کے یہ ڈرائے کرنے کے بعد اس کے اندر جو ای shamOs ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے تقریب بنا دے کپ کے قریب اس کے اندر ولچ سارا پانی ڈرائے ہونے کے بعد جب اس کا سارا پانی ڈرائے ہو گیا اور یہ دیکھیں آئل ڈال دی ہے اس اسٹیج پہ آ کے جو ہے جب گوشت کو ہم ہونے لگیں گے تو اس اسٹیج پہ آ کے میں اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ بلک پیپر کرے کروں گی کالی مریچ جو ہے وہ میں پہلے بھی یا سٹیو بنتا ہے آپ کا تو وہ کیا ہو جاتا ہے جی بلیک کلر کا اس کی لک اچھی نہیں آتی ہے جب گوشت آپ کا بھون رہا ہو تو اس سٹیج پہ آکے جو ہے نا وہ آپ بلیک پیپر ایڈ دیا کریں اس کے اندر اس سے جو شوربے کا کلر ہوتا ہے بڑا ہی میرونی شتہ ہے یہ بات آپ اپنی نہ کسی گرہ سے بان لیں پلے کی اور یہ دیکھیں جی گوشت بھوننے کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر آلو کٹ کے ایڈ کر دی ہوئے ہیں یہ بات جو میں آپ کو بتاتی ہوں جو ٹپس میں آپ کو ساتھ ساتھ دیتی ہوں وہ یاد رکھا کریں میٹ ایک ایسے چیز ہے کہ وہ ہر ایک کو ہی پسند ہوتا ہے اور جو مٹن ہے وہ تو مطلب میں کیا کہوں گے جو کانٹیننڈل کے لوگ ہیں ان کی سب سے مرغوب ترین غزا ہوتی ہے تو اس لیے اس کو بہت ہی طریقوں سے بنایا جاتا ہے اور اس کی ریسپی ہیں نہیں انڈ ہونے والی بہت ہی سٹائل ہیں اس کی ریسپی بنانے کا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھوننے میں کنجوسی نہیں کرنی یہ دیکھیں جی بھون گیا اچھے سے اور اس کے اندرہ میں نے ایڈ کر دیا ہے جی ایک گلاس بھر کے پانی کا جتنا آپ کو شوربہ ریکوائیڈ ہو جتنا آپ اس کے اندرہ بنانا چاہیں بروت اتنا پانی ایڈ کر لیں اپنی قوانٹیٹی کے کورڈنگ اگر ٹائم ہے آپ کے پاس آپ اس کو پکنے دیں دس منٹ کے لیے دس منٹ میں آلو جو ہیں وہ چھکری کے سے گل جائیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ اس کو پانچ منٹ کے لیے پریشے گوکر بند کر دیں ٹائم میرے پاس تو بہت زیادہ پڑا تھا جی ابھی تو میں نے اس لیس کو دس منٹ کے لیے ڈھک دیا ہوا تھا میڈیم فلیم پہ اور یہ دیکھیں جی آلو چھوڑا جو ہے وہ بہت اچھے سے بن گیا ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آپ تری کا لیول چیک کریں اس کے اوپر کتنا ہی اچھا ہے اور بہت ہی مزے کا سالہ ریڈی ہوا ہے اور ابھی یہ دیکھیں جی کسوری میتھی جو ہے وہ تھوڑی سی تھیلی پہ مسئل کے وہ اسکینڈر ایڈ کر دیا اور ساتھ ہی میں نے اسکینڈر ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ اور یہ دیکھیں جی ہنڈیا ہماری ہوگی ہے جی بلکل ریڈی اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اور ٹپس کو تو آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے اور اس کو لازمی بنائیے گا بہارہ ملیں گے جی نئی ریسپیس کا نئی ٹپس این ٹیکس کے ساتھ اللہ حافظ